ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن only at ڈیلی کنیڈین سوپ ای انٹیریوں کی حکم راج اماعت کو فنڈ ریدنگ کے خط پر تنقید کا سامنا پوزیشن کی جانب سے حکم راج اماعت کے خلاف کاروائی کا مطالبہ اور پوزیشن جماعت نے پی سی پارٹی کے عمل کو دھوکہ دھئی کے مترازب قرار دے دیا انٹیریو میں حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں میں ویکٹینیشن کے لیے لازمی اقدامات اساتذہ تنظیموں کی جانب سے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے تنظیموں کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کینیڈا کے خصوصی اقدامات الیکشن کینیڈا کی جانب سے وبائی صورتحال کے دوران ووٹنگ کے مختلف آپشنز زیر غور لاکھوں ڈاک کے ذریعے ووڈ کاسٹ کر سکتے ہیں کینیڈا بھر میں محلق پورونا وائرس کے بار جاری مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو پیچھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتیں چھبیس ہزار سات سو اکسٹھ ہو گئیں تالبان نے اغوانستان میں امارت اسلامی قائم کرنے کا اعلان کر دیا اوغان تالبان کی سابق صدر حامد کردئی اور سابق چیف ایکزیکٹیف عبداللہ عبداللہ سے ملاقات اغوانستان سے فوج نکالنا ناکامی نہیں جو بائیڈن کہتے ہیں کہ کسی بھی امریکی کو اغوانستان میں نہیں چھوڑیں گے ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی اشرف غنی کو انتہائی مقار اور قاتل قرار دے دیا اغوانستان کی صورتحال پر نیٹو کا اجلاس طلب کر لیا گیا دنیا بھر میں کرونا کیسز 21 کروڑ امباد 44 لاکھ ہو گئیں بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد 3 کروڑ سے دائد ہو گئیں ڈیلٹا ویرینٹ کا امریکہ میں پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین صوبے انٹیریو کی حکمران پروگریسیف کنزرویٹیو پارٹی کو فنڈریزنگ کے خط پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو کی حکمران پروگریسیف کنزرویٹیو پارٹی کو فنڈریزنگ کے خط پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے آنٹیریو کی کچھ پاشندوں کو میل موصول ہوئی ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پی سی کی انتخابی مہم کے لیے چندہ دیں تاہم خطوط انوائس کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ انوائس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو ادائیگی کرنی ہوگی اس سے لوگوں میں خدشات پیدا ہوتے ہیں خاص طور پر بزرگ یہ ایسی چیز ہے جو انہیں پریشان کر سکتی ہیں اگر وہ اچانک سوچے کہ ان کے واجب الادہ بقایا جاتے ہیں خط محصول کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ پارٹی کے لیے 800 ڈالرز کے مقروض ہیں یہ ٹرم کے فانڈ ریزنگ خطوط کی طرح لگتا ہے جسے ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پارٹی سے یقینی طور پر ایک میاری تحریری خط کی توقع تھی جس میں وضاحت کی گئی ہو کہ پارٹی میرا عطیہ کیوں چاہے گی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک چینل نے پروگرسیف کنزرویٹی پارٹی سے رابطہ کیا لیکن جواب موصول نہ ہوا ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف اخلاقی طور پر قابل نفرت ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی چیزوں کا علم زیادہ یا کم ہے اور یقینی طور پر کمزور لوگ ہیں جو اسے دیکھ سکتے ہیں اور اچانک محسوس کرتے ہیں کہ انہیں یہ رقم دینے کی ضرورت ہے صوبے کی اپوزیشن پارٹی لیبرل کے ایک رہنما نے انتخابی مہم کی حکمت امریکہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی الیکشن انٹیریو انٹیریو صوبائی پولیس کی انٹی ریکٹ انٹی فراڈ برانچ اور کینیڈین انٹی فراڈ سینٹر سے بزابطہ طور پر تحقیقات کی درخواست کرے گی گمراہ کن دستاویز جس میں سب سے اوپر بڑے مطن میں لفظ انوائز شامل ہے جھوٹے بلنگ پریپ سے مماست رکھتا ہے جس کا مقصد کمزور افراد کو دھوکہ دینا ہے انٹی پی لیڈر انڈریانا حورت نے بھی حکمت امریک پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹیم بھی تحقیقات کا مطالبہ کرے گی حورت کا کہنا ہے کہ رسیدیں میل اسکیم کی طرح لگتی ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہیں کینیڈین سوبے انٹیریو میں اساتذہ کی جانب سے تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کے لیے کیے جانے والے ضروری اقدامات کی حمایت کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین سوبے انٹیریو میں اساتذہ کی جانب سے تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کے لیے کیے جانے والے ضروری اقدامات کی حمایت کی ہے سوبے کی مختلف اساتذہ تنظیموں اور ٹرونٹو ڈسٹرک اسکول بورٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس سال اسکولوں میں کوویڈ نائنٹین کو کم کرنے کے لیے حکومتی ہدایات میں مزید وسط لائیں گے تاکہ گھر سے باہر کھیلوں اور دیگر غیر نسابی کھیلوں کی اجازت دی جائے بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس ماہ کے شروع میں جاری کردہ صوبائی رہنما خطوط سے آگے بڑھیں گے ٹی ڈی ایس بی کے ترجمان ریان ورڈ نے کہا ہے کہ صوبے کی طرف سے دی گئی ہدایات میں وزارت تعلیم کے رہنما خطوط بھی شامل تھے اور ہم نے ان ہدایات کو برقرار رکھا اور ٹرونٹو پابلک ہیلپ نے انہیں قدر سخت بنا دیا انہوں نے کہا کہ ٹرونٹو ایک منفرد علاقہ ہے اور ایک مرکز برائے کوویڈ ہے جس کے لیے جامعہ احتیاطی اقدامات کی ضرورت ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹی ڈی ایس بی اس سال اسیمڈیوں کو صرف باہر یا ورچول پریٹ فارم پر اجازت دے گی اگرچہ صوبائی منصوبے نے تمام کھیلوں کی ٹیموں اور دیگر غر نسابی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کی توصیل کی ہے لیکن ٹی ڈی ایس بی کے عمدے کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی مرحلہ وار سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں ٹی ڈی ایس بی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس تمام اسکولوں میں ہر مصروف جگہ پر ایچ پی ای ای ایئر فلٹر ہوں گے چاہے اس اسکول میں پہلے سے ہی مناسب طریقے سے فلٹر سینٹر میکینیکل وینٹیلیشن موجود ہو کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران 20 ستمبر کو ہونے والے وفاقی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کینیڈا کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران 20 ستمبر کو ہونے والے وفاقی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کینیڈا کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں ماہرین کے مطابق کوویڈ نائنٹین انفیکشن کی شرح میں اضافے کے ساتھ کچھ کینیڈینز آئندہ وفاقی انتخابات کے لیے پرحجوم پولنگ اسٹیشنز پر جانے سے گریز کریں گے اور اس کے بجائے ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ تاہم میل ان آپشن استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے رائے دہندگان کے لیے ایک الہدہ عمل ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے آخری تاریخ کا تعین کیا گیا ہے اور انہیں اپنے ووٹوں کی گنتی کروانے کے لیے بیس ستمبر کے انتخابات سے پہلے ہی اس عمل کا آغاز کرنا چاہیے میڈیا ریپورٹ کے مطابق رمہ سال الیکشن کیرڈا کو توقع ہے کہ تیس لاکھ کینیڈین خصوصی رائے شماری کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں جن میں سے اکثریت نے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کیا ہے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے درخواستوں پر کاروائی کے ذمہ دار دفاتر میں اپنے آئی ٹی وسائل میں اضافہ کیا ہے اور بیلٹ ڈاک کے ذریعے بھیجے ہیں اور ڈاک کے حجم میں نمائع اضافے سے نمٹنے کے لیے عملے کو تیار کر رہی ہے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے چند اقدامات ہیں اور الیکشن کینیڈا اس کا استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ جلدہ جل اس حمل کو شروع کریں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کو پہلے ایک خصوصی بیلٹ کے ذریعے درخواست دینی ہوگی جس میں امیدوار کے نام کے لیے خالی جگہ ہو جس میں وہ خود پر کریں گے یہ عام ووٹوں سے مختلف ہے جن میں سے انتخابات کرنے کے لیے امیدواروں کی فہرست ہے اس کی وجہ سے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ اپنے امیدوار کا نام جانتے ہیں کیونکہ صرف یہ لکھنا کہ آپ کس پارٹی کو ترجیح دیتے ہیں شمار نہیں کریں گے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتے کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,82,755 ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,6,175 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 26,761 ہو گئیں جبکہ 14,12,636 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,56,920 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,431 ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,82,755 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,278 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البچہ میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,4,431 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,338 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,57,566 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,782 ہے طالبان نے کابل فتح کرنے کے چار دن بعد اغوانستان میں اسلامی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے مدید ایوال اس رپورٹ میں طالبان نے کابل فتح کرنے کے چار دن بعد اغوانستان میں اسلامی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر دیا زبیاللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ اغوانستان پر برطانیہ کے متنازہ تسلط کے 102 سال بعد وہاں امارات اسلامی کی بنیاد رکھی گئی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انیس اگست کا دن ہر سال نو آبادیاتی سپر طاقتوں سے آزادی کے دن کی حیثیت سے منایا جائے گا اغوان طالبان کے وقت نے کابل میں سابق صدر حامد کرزی اور سابق چیف ایگزیکٹیف عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی ہے اغوانستان میں طالبان کے نظم و نظر کے لیے اقدامات جاری ہیں طالبان نے کہا ہے کہ اغوان شہریوں کو ہتھیار گولہ بارود ان کے حوالے کرنا ہوں گے اغوان طالبان کے مزید رہنما منظر عام پر آئیں گے دنیا ان کے رہنماوں کو بتدریج دیکھے گی کوئی رازداری نہیں رہے گی کابل میں معمول کی زندگی شروع ہو چکی ہے سڑکوں پر چہل پہل نظر آنے لگی ہیں دکانیں اور ریسٹوران کھل گئے ہیں اغوان میڈیا کے مطابق غیر ملکیوں اور اغوان وشنگو کی اغوانستان سے نکلنے کی کوششیں بھی جاری ہیں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد کابل ائرپورٹ پر موجود ہے کچھ افراد کے پاس پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات بھی نہیں ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی صفارتی عملہ طالبان کے حصار میں کابل ائرپورٹ پہنچا حفاظت کے لیے بھارتی صفارت خانے کے باہر مشین گنو گرینیٹ لانچر سے لیس طالبان کا گروہ موجود تھا بھارتی صفارت خانے سے دو درجن گاڑیاں باہر نکلیں امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ اگوانستان سے فوج نکالنا ناکامی نہیں کسی بھی امریکی کو اگوانستان میں نہیں چھوڑیں گے اکتیس اگس کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی رکنا پڑا تو رکیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر اگوان حکومت اور فورسز کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان خلاقے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے امریکی فوجی اکتیس اگس کے بعد بھی قابل میں رہ سکتے ہیں امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکی افواج کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ قابل ائرپورٹ سے عام لوگوں کے انخلاق کے لیے مدد کریں انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً پینتالیس سو امریکی فوجی قابل میں ہیں تالبان کے ساتھ کوئی کشیدگی نہیں تالبان کمانڈروں کے ساتھ رابطے میں ہیں امریکی افواج کے سربراہ جرنل مارک ملی نے اغوان پورسز کو قڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ کبھی کسی فوج کو گیارہ دن میں پسپا ہوتے نہیں دیکھا اغوان پورسز کے پاس دفاع کی اہلیت تعداد اور ٹریننگ سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود وہ شکست کھا گئے تالبان کی جانب سے اغوان نسان پر مکامل قبضے اور موجودہ صورتحال پر گفتگو کے لیے نیٹو کی جانب سے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے چین کے صدر شی جن پنگ اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے جس میں دونوں ممالک نے اغوانستان میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اشرف غنی یو اے ای میں موجود ہیں وہ اور ان کا خاندان یو اے ای میں موجود ہیں انہیں اور اہل خانہ کو انسانی بنیادوں پر خوش آمدید کہا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ 1 لاکھ 35 ہزار 43 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات 44 لاکھ 5 ہزار 953 ہو گئیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ 1 لاکھ 35 ہزار 43 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد چوالیس لاکھ پانچ ہزار ناؤسو تیرپن ہو گئیں جبکہ اٹھارہ کروڑ بیاسی لاکھ سینٹالیس ہزار ایک سو پچیس کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے پہرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ اکتالیس ہزار تین سو چھالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ اسی لاکھ بہتر ہزار چھے سو چھپن ہو چکی ہے بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چھتیس ہزار چار سو ایک کیسز رپورٹ ہوئے بھارتی وزارت سہت کے مطابق بھارت میں ایک دن میں کرونا وائرس سے مزید پانچ سو تین سموات ہوئیں سعودی عرب اسی فہرس میں انتالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار چار سو انتالیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار دو سو چوالیس تک جا پہنچی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے تک ٹی وی